الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حمدِ بِحَد مَرْ خُدَائِ پَاکَرَا آنکِ ہی مَا دَادْ مُشْتِ خَاکَرَا ہزار بار بشوئم دہنز مشکو گلاب حنوز نامِ تو گفتن کمال بے عدویست حبیبِ خدا اشرفِ انبیاء عرشِ مجید اشبوت متقا سوارِ جہانگیر یکرہ مُرا کے بغزشت از قصرِ نیلی رواق بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابعو لادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی اللہ رب العزت جللہ جلالِ حودی حمد اور سناتُ بات نبیِ باق صاحبِ لولاک تاجدارِ مدینہ سرورِ کلبوسینہ احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و سنات کریم اقعہ دے حضور حدیعہِ عقیدت و محبت پیشکنتُ بات گرامی قدر حباب علماء کرام استاذ العلماء ساڑے جامعہ دے طلباء اور انہ دے اساتذہِ کرام علماءِ کرام رونہ کا فروزِ محفلنے اور پہلے تو انو اپنے ملفوزاتو بھی اور بچیاں دی طلباء دے جامعہ دے طلباء دی تُساں ناتخانی بھی اور انہ دا ذوق بھی یقیناً اور تلاوت بھی سمات کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم ساڑے جامعہ نو آباد اور اشاد فرمائے اور جو لوگ انہ بچیاں دی تعلیم دے اندر معاونت کردے نے کسے اعتبار نادویں اللہ کریم انہ دارین دیا سادتاں عطا فرمائے اگر اسی بچیاں نو اس مقام تے کھڑا کرن دے قابل ہوئے ہیں کہ او دین دی گفتگو کرسکن تے دے بچھے انہ لوگان دا ہاتھے اللہ وہ حد سلامت رکھے اللہ کریم او تھاما اور جاما سلامت رکھے جڑیاں معاونت کردیاں نے اس ادارے نو چلانو آستے ساڑے او بچے جڑے بیرون ملک مقیم نے یا اندرون ملک یا اندرون شہر یا جس جگہ تے بھی اور جو اس ادارے نو چلانا آستے ساڑے نال معاونت کردن اللہ کریم اونا نو اس عمل خیرت جزائے خیر نصیب فرمائے عزیزان امن و سامعین امن آج دی جو رات ہے اس دی منصبت نال ہی ظاہر ہے گفتگو کرنگا اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے میراج شریف نے چونکہ رات ستائی دیئے تو اس دا تذکرہ بھی ستائیے پارے چی تفصیل نہ فرمایا ہے اور سیر مصطفی کریم سرکار دی میراج اے امت واسطے بڑی اہمیت دی حاملے نبوت دا پنجمہ سال حضور واسطے غم دا سال سی کہ حضور دے شفیق چچا ابو طالب دا اس سال او فوت ہو گئے حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرا حضور دی رفیق حیات زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرا حضور دی حضور کیفیت غم ایسا تو اللہ تعالی نے تعلیف قلبی واسطے اپنے محبوب تی تسلی واسطے اور بہت سارے اسباب چیک ہے سبب بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مصطفی کریم سرکار نو میراج تے بلایا تاکہ سنے محبوب دا سیر کرن نال تھوڑا غم دور ہو جائے تو حضور چکے رحمت اللہ العالمین تو اپنی حیات دنیاوی ظاہری دے اندر اللہ نے طلب فرمایا کہ محبوب تو سا اپنے زمین دے عالم تا مشاہدہ فرمائے نے ذرا آسمان تے تشریف لے آکے جنت دوزخ نو اور اپنے اس جتے تک تو آٹی بادشاہ یہ سونے ہیں اس طرف نو یہ کباری مچاہدہ فرما جاؤ تو حضور اس عالم بھی سہر واسطے بھی تشریف لے گئے کیونکہ حضور رحمت اللل عالمین تو حضور اس عالم بھی سہر واسطے بھی سہر واسطے آکا کریم سرکار تشریف لے گئے میں جمعہ تبھی غالباً ارز کیتا سی کہ موجزہ عقل دے پیمانے تنہیں پرکھی دا جے موجزہ عقل چاہ جائے تو موجزہ ہوندہ نہیں عقل جس دا ادراک کر لوے وہ موجزہ نہیں اس واسطے کچھ لوگ اس وی دے اندر جنہیں چو سر سید آمد خان جیسے بندیاں دا نام ہوندے انہا کبرا کے تے موجزہ میراج دا انکار کیتے ہیں مستشرقین دے اترازات تو گھبرا کے اور اقلی دلائل تے پرکھن دی موجزہ موجزہ میراج سمیت کئی موجزہ تا انکار کیتا لیکن عزیز زینی چو نکل جائے کہ مراج کرن لے گئے کی میں نے بندے دی نظر دی قدرت روی جڑا ان اللہ علا کل شیئن قدیر وہ ہر چیز تے قادر اور باقی انبیاء بھی بڑے مقام اور مرد میں بارے لیکن حضور آپ دے بارے قرآن و سنت نے جو عقیدہ دیتا ہے اور جو آپ دے مقام ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیزاد آری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری بلکہ امام بوسیری فرما منظہ ان شریک فی محاسن ہی فجو حر الحسن فی غیر منق سرکار اپنے تمام محاسن دے اندر عیب تو بھی پاک نے تے شریک تو بھی پاک نے حضور سرکار دے کسے بھی مقام حضور سرکار دا عالم بشریت چھو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور مخلوق نورانیت چھو بھی حضور دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حضور سب تو اس طرح دیگر امبی یا مثلا مرکات دے اندر ہے علامہ صاحب فرما دے اللہ دے پاک بھی امبر نے حضرت ابراہیم انہیں دا مرتبہ ہے کہ خلیل نے اور خلیل بہت بڑا مرتبہ ہے خلیل خلوت جنی تنہائی دا یار خلوت تو نکل آئیے خلیل جنہ اکلا تنہائی دا دے نال بندہ دے لگا اللہ کرے لیکن آپ فرما دیں کہ حضرت ابراہیم نے اور پھر آپ فرما دیں خلیل تنہائی فرق کیے اور فرما دیں خلیل بے منزل تنہائی مرید کہ خلیل مرید تنہائی والحبیب بے منزل تنہائی مراد اور حبیب مراد تنہائی جنہا سمجھ نہیں آئی وہ انج سمجھو کہ سما لاک صحابہ حضور تنہائی مرید اردی مراد نے توجہ حضور یعنی ابراہیم خلیل نے اور خریر مرید تنہائی مقام تے حضور حبیب نے اور آپ مراد تے مقام تے حضرت موسی علیہ السلام کلیم نے اللہ فرما دیں تلک رسول فتل ناباد ہم العباد من من کلم اللہ و رف آباد ہم دراجات حضرت فترت انسان جدی آواز سنے پسند آجائے دل کرتا انہوں وکھ اس نو انہوں دل کرتا جدی آواز سنے پتہ نہیں آپ کی دن سنے ہونا تقاضی جد اللہ مہ کلام ہون دیا کچھ انہ تقاضی تا کچھ جدی امت آئیو بھی آن دی آرین اللہ جہرہ جس تو حضرت عبراہی کلیم اللہ سان ارز کیتی مولا اسان تینو وکھ میرے رب نے فرما لند ترانی پیارے تسی ویکھ نہیں سکنا اے نہیں آکھ ہے کہ میں وکھا نہیں سکنا وکھان دی نفی نہیں کیتی تکن دی نفی کیتی کہ تسا تک نہیں سکنا لیکن جدو تقاضہ ہو یا تجڑے محبوب تے پیارے ان دن پھر نہ دی مننیاں پہ جا دی اللہ فرمایا ٹھیک ہے پیارے آجاؤ تور پہاڑ تے تشریف لے گئے چاڑی بندے نار چون لے تے حضرت موسیٰ پہاڑ تے چلے گئے اللہ دا قرآن گواہ اللہ فرما موسیٰ بیارے نور تے تُسا نہیں بیکھنا میں اپنے نور دی ایک تجلی اللہ فرمایا میں پہاڑ تے ڈالا گا میں پہاڑ تے تجلی کرا گا تے او تجلی دا جدا ان اکاس ہوئے گا ونٹیلیشن ہوئے گی تُسا او دے لوں بیکھنا ڈائریکٹ نہیں بیکھنا او دے اللہ تُسی بیکھنا لو جی یہ غلط ہے ہوگی اللہ نے تُور پہاڑ تے اپنا تجلی ڈالی جیدی مقدار علماء نے بیان کی تی جیدی تجلی ہوئی نہ تے پہاڑا تو تجلی کی برداش ہون دی ہے پہاڑ تے اللہ تے کلام نو برداش نہ کر سکتے او دے نور نو کی برداش کر سکتے اپنے سمجھ نہیں پہاڑ کلام الہ برداش نہیں کر سکتا نور الہ برداش کر سکتے کلام الہ قرآن نور الہ مقام کلام الہ تو بھی بلان دو رہے میرے اللہ قرآن فرمان لَو وَرَزَلْنَا آزَلْتُ رَعَانَا عَلَى جَبَلِلَّ رَعِتَهُ خَاشِ اَمْتَسَفِ اَمْعِ خَشِتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَا لَهُمْ يَتَفْقَ اللَّهِ اللَّهُ وَرَمَنَنَ لَوْا اَنزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَدِ رَعِتَهُ خَاشِ اَمْتَسَدِّم مِنْ خَشِتِ اللَّهِ اگر ہم قرآن کی ایک آیت کو بہاڑ پر نازل کر دیں لَوْا اَنزَلْنَا لَوْا اگر کر دیں تو پہاڑ ایک آیت کا بدن نہیں اٹھا سکتا اور خشیت الہی سے اور حیبت قرآن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے چاہے جتنا بھی بڑا ہو لیکن پہاڑ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت کا نور اور اس کا وزن برداشت کر سکے یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَوْا اَنزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اگر ہم اس کو نادل کرتے ہیں پہاڑ پر تو وہ خشیت الہی سے پھٹ جائے لیکن صدقے جاؤں قلب مصطفیٰ پہ صدقے جاؤں مصطفیٰ کریم سرکار دے قلب یاد ہر پوچی دیتے چم بھی تری دے تری پارے نادل ان کے اللہ دے نبی نے انہوں نے باہر چکے ہیں اللہ اکبر جدا پہاڑ مدنہ اٹھا سکے تری پارے میرے حضور پاک سرکار دے اللہ حرمان تبارک اللہ نزل اللہ حرمان پھٹ جائے نالا اپی لیکن لیر عالمین نزیر آمان 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 مرشان آمان 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 توجہ حضر آدم لیکن سارے سارا قرآن حضور سرکار دے قلب اطھار تے نازل ہویا محبوب دے دل تے نازل ہویا اور مصطفیٰ کریم پھر مقام مصطفیٰ پورا قرآن حضور سرکار نے برداش کی تہ اور جدو وئی آندی سی نا علماء فرما دے کہ اتنی شدت دی آندی سی کہ رسول اللہ سرکار دی پہشانی تو کترے پسین نے دے جڑھ دے جو موتی جڑھ دے جدو وئی سرکار نازل سدہ تے برداش ہوندے نازل حضور تے ہویا لیکن اٹھ نہیں بہگ ایک سام بھی آند ہے کہ دور میری گودش سر رکھ سی وئی دا ندول ہویا تے میری جگہ ہے نا ٹوٹر لگی انہ وزن پہ آب رہی ہوتی حالانکہ نازل تے حضور تے ہو رہی سی صدق جامعہ میں مصطفیٰ کریم دے مقام و مرتبے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اس تجلی دا انعکاس جس اسی انگلیش وینڈیلیشن کہنے یعنی اس دا انعکاس تک تے بہوش ہو جدے باقی چاڑی آئے نا وہ تے انجی لگے گئے فوت ہو گئے لیکن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ بہوش ہو گئے اے دے ویچ بھی فرق اے اس دو فوت ہو گئے کہ وہ صرف بشر آئے آپ نے سمجھے وہ فوت کیوں ہو گئے کیونکہ وہ فقط بشر آئے آپ موسیٰ علیہ السلام فقط بشر آئے نا تو آپ بہوش ہو گئے چاڑی دن بہوش رہے کتنے دن چاڑی دن حضرت موسیٰ بہوش رہے تو جدو چاڑیاں دینا تو بہوش آیا تے سرکار اٹھے تے نظر اٹھائی تے رات کالی رات کالی پھر پتھر کالا او دے اٹھے کیڑی کالی کینیاں سیاہی یا کٹھ جاؤ ایک رات دیا نیرا رات دی سیاہی ایک پتھر دی سیاہی پھر کیڑی کالی تین میل دور تو اللہ دے نبی تا کلی دے سا انہ پہاڑ تے انہ ایک سا بہوش ہو گیا ہے توجہ نہیں کیتی کال تے پورا تکیہ بہوش ہو گیا علماء فرماؤ فرمان دے دیکھنے والوں دیکھو اور توجہ کرو جنہ پورا تکیہ بھی نہیں تے بہوش ہو گئے انہی دور تے او نامی نظر جان دی جنہ نورا بابا کھماز آگل بس رو فما تگا محبوبا تُو جب پلک جتکن تُو بغیر اینے زاد روتا کہ اے میرے نبی دی نظر تا کی عالم ہوئے گا بھائی کوئی گل نہیں سمجھ آئی نہیں کوئی جنہ بہوش ہو گئے انتکی ابھی نہیں انہی تے انہ دی دور جان دی تے جنہ تک تک ہی لآک بی میرے پاک نبی سرکار تی نظر پاک تا کی عالم ہوئے گا عزید انہی وکار تا میرے آلہ حضرت فرما دی میرے آلہ حضرت آف بی آلہ میرے آلہ حضرت تا میرے آلہ حضرت محبت آلہ میرے آلہ حضرت عشق آلہ آلہ حضرت مسلق آلہ توجہ ہے کہنا جمیں آلہ حضرت آپ آلہ نے سنن آلہ دماغ دی آلہ ہوئے تک سمجھ اچھتاؤ دی میرے آلہ حضرت بولے یا ورمد نے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہم پیلا سلام آنکھ والوں کی ہم پیلا سلام مصطفیٰ جانے شب اصراء کے دولا پیدا اے مگر سبحان اللہ اصراء بی بی اپنی لی 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 آلہ حضرت ادیم البر کا فرمان شب اصراء آلہ کہ تُو لائے بی دائم درود دوشہ بزم جل پیلا پڑیے پڑیے مصطفیٰ مصطفیٰ جانے مصطفیٰ لیکن اللہ فرمائے آج خصوصی طورتیں سجاؤ ویسے جنت سجانا مٹیریل یوز ہویا ہے نا اصراء اندہ تذکرہ میں تھوڑا جا اگہ جا اللہ حضرت دی زبان اچھ کران جنت سجی کی میں اصراء تھوڑا جا انتدار کرنا پائے گا یہ جنت کی میں سجی لیکن جبریل ہر تک سارا زمین تا اسمان تا راستہ جبریل نے سجا دی فرشتہ جبریل نے جبریل آج عرش کو کیوں سجا یا جا رہا ہے جبریل فرمائے نے آج کوئی مہمان بلا یا جا سجا آج وٹ دی کوئی وجہ آج کوئی آ رہے آج ٹھیک جبریل سجا دے اچھا سجا جبریل رہا ہوئے تے نگرانی آپ یا کردہ ہوئے اللہ وعدہ لا شریف تے ہونند دادہ دوسری آب بھی کر سکتے سجا وٹ دالم کی ہوئے گا اللہ فرمائے سجادے اللہ سنے سجادے فرماؤ آج کپڑے نمی پوشا کام پا حضور جنت سیر کرنی آئی حضور جنت نو بکھنا تو میرے بچوں یاد کر لو نبی نبی ایک اور بھی جڑے جنت اچھ گئے نبی ایک نبی اور بھی جڑے جنت اچھ گئے نبی تے یدو وہ ٹور گئے نبی انہا خیال اللہ سنے اور میں کوئی نہیں جانا تے وجہ ہے ادرات میں صدق جاوان آشک تھے ویان دینے کہ حضور دا جنت جانا می کمال تے مڑ پیشان آنا می کمال حضور دا جنت جانا می کمال تے مڑ پیشان آنا می کمال گل سوا دا لی انہا پتا نہیں سمجھ کنو ہو نی جی دے گئے نے وہ نبی نے سونے نے سا نا ایمان نے اکید لیکن حضور پتا پیشان کیوں آئے نے جنہ بندہ گال سمجھ سنس میں داد دیا نبی پیشان آئے ساریاں کتاب مات روایت آئے نی چوڑ کٹ یا جنہ میں نوں سمجھ آئیے وہ اے دست نہ چان جان کہ نبی پیشان آئے نے اللہ سوڑ یا میں سکلیاں نہیں جانا عمد نن آل لے کے جان آیا 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 بھئی تمجھو ہے بہتران اے اے بجھے حضور سج گئی جنت سج گئی اللہ فرمایا جبریل جنت اچھے امام میں جڑا صرف آج دی رات آستے رکھے آئے تو دی نشانی میں فرشت چار چفیرے کھلو کے درود پہ پڑھتے ہو آج دی رات آستے رکھے اسے جبریل آج اول ہے بھئی ذرا انتظام اور احتمام دیکھو تے اللہ حضرت ہون تے گالہ نہ کرنے گی میں ہو سکتا ہے میرے آلہ حضرت اس جگہ تے بھولتی اللہ اٹھا لے اللہ فرمائے جبریل جنت پہ تو بہت سارے گھلے انہیں چو ایک گھل لباس جنتی عرب لباس جڑا کمیات لے پہ تھلے تک ہوندہ جنت چل لے زمین تے بندے پھر پاندہ ہی رہی دینے آج یار آونا دو جنت چل لباس یہ تو ہی لے اللہ فرمایا جنا برتنان نبی پاک نے وضو کرنا ہے نا او برتن میں اتھو لے تے لے بھی سونے دے علماء فرما دے نے کیسے بندے تے زین چیتراز آسکتا ہے سونا تے حرام تو فرما دے نے اس دی مطلب ہے جنت چل آلے تو چونکہ جانا اتھ آتے پھر سامان بھی اتھو دا آیا لہذا اتھو سونے دے برتن جبریل نے اللہ فرمایا جبریل کلانا جلوس لے کے جائیں ستر ہزار فرشتی جلوس جبریل امین دے ستر ہزار فرشتی اللہ فرمایا ہن جا یہ بڑا معروف جملہ جڑے اکثر خطبہ بول دے بڑا معروف جملہ جبریل ہن جا جیڑے جنت اچھ براک پہ چر دے انہیچو ایک براک بھی لائے جبریل جدو اس باغ جنہ اچھ داخل ہوئے تو براک بیکھے بڑے نازا مالے براک دے علماء نے بڑی تعریف کی تی براک برک برک بجلی ہوندی تی سپیڈ ڈالا تی پھر جنہ تی بنایا رب تی اللہ بنایا تی لجانا بی تی تی بڑایا تی بنایا جبریل جائے اور جد انہیچو سونا 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 رہی ایک گالے تھی میں کرتا جا رب جی شیع تخلیق کی تی نا کوڑی کوئی توجہ بندہ جنہا اللہ بنایا ایک بندہ بھی کوڑ جا نہیں سارے سونا نہیں لہذا انج نہیں آکھنا چاہی دا فلانا بندہ کوڑ جا تی فلانا سونا آکھنا ہوئے تی انج آکھنا چاہی دا فلانا بندہ سونا تی فلانا بندہ زیادہ سونا اینج آکھ لیا کرو فلانا سونا تی فلانا زیادہ سونا آکھ سکتے کوئی جانا آکھ کرو کیونکہ اللہ فرما دا لکات خلق نال انسان فی آسان تقویم میں سارے انسان سونا بڑھا ہاں اگو حسن اچ مر درجے لیکن کوئی جا کوئی نہیں ہین سونا اچ فی رگو درجے اللہ پاک دے آپ نبی سونا فرما کہ ساری دنیا دا حسن فانٹ کہ اللہ حضرت یوسف ودہ دے چھڑی آئے پوری مخلوق انہوں موڑد دا دی تی دے جزور اپنا نا کوئی لیا کوئی سمجھائی یہ کوئی نا انشاءاللہ کدھی میں دے تقابل کراؤں گا حضرت یوسف بھی سونے نہیں تے میرے نبی بھی سونے لیکن فرق کی یہ دے تقابل جائزہ میں پیش کرن دی کوشش کرانگا حسن یوسف تے یوسف مصطفیٰ تے آج میرا موضوع ہو رہے اللہ فرمایا جا بیک ایک مراک لے جبریل داخل ہوئے وکیا ایک کل گئے تے جبریل وندے گئے سارے سونے تے جبریل جائے وہ اپنا ناز تے انداز تے حسن زائر کرے جدو ایک کونے میں جبریل گئے تے اتھ ایک سی جدا آج زی زی رب کر دا سی ان دی آک چوی نمی تے سار بھی نیو جبریل پوچھ ہے دو جے آجز نہیں وہ نخرا کر دے پہ تو کیوں آجز ہیں سار 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 بڑھ جانے میرے دل خیال آگا کتھ آمنا دلال تے کتھ میں اسی قدوسر سرکار دی سوار دی میں بڑا اس قابل آیا اس واس چھوک کر کھلوتا ہوں بھئی اسی اس دیارت کیتی ہے رسول فرشت ہے جہاں داتے ہو یہاں کہ مزاج مصطفیٰ کیا ہے عزیز علی بکار بہو سلطان فرما دے نہیں میں کو جی میرا دل پر سونا جب کیوں کر سنو سنو با با بھو نام سنو سنو تنا گر پر دی میں کیوں کر یار منا بھو تی میرے ساتھ ہنو وڑے تانا ہی کہ میں نکھ وسیلے بھو 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 اپسو سو سنو بھو شاہر میا حضی نکھ بھو بھو تی پر سکھ دی ہی نام آرے جا آرہ 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 اللہ سنے آرہ اس سارے ہی بڑے سونے نے ان میں انہیں چکیڑا پسند کرا اللہ فرمایا جبریل اوہ الیج آجیڑا میرے نبین پسند آوندہ تے حضور نو تے شوخ ہی آڑے پسند نہیں آجیز پسند آجیز کوشش کر رہے ہیں آجیز کوئی شوخ ہی آجیز کرنے حضور نو پسند حضور نو آجیز تے سنجیدہ بندے پسند نہیں ضرور کرنے ناز کرنے نخر میرے نبی سونے نو پسند نہیں تکبر بندے میں چوہے تے اللہ پسند نہیں کردہ وہ اللہ دی چاہتر کسی وہ لینی نہیں دینда متوجہ ہو ادرات بات سمجھ یہ ہی لے جا نازان رہ گئے تے آجیز آڑا تے اکھا چون نمی آڑا پسند آ گیا لوجی جبریل انہوں ہی لے لے کے آئے تھے حضور سو رہے حضور سو رہے حضور سو رہے تے جگان دا سارے تو سو ناز ایک طریقہ ہے بے دو میں طریقے ٹھیک نہیں لیکن انتعاد ارجی داد بے جو جبریل کی تہہ جبریل نیوہ ہندہ گیا نیوہ ہندہ گیا تے اپنے ٹھنڈے اونٹ حضور دیا تل میں آنا وہ سمجھ جے کوئی نگل دی جبریل دے ہونٹ کافور دیا تو ٹھنڈے ہونٹ اوہ حضور سرکار دیا تلویان اللہ تو حضور نے ٹھنڈ رکھنو محسوس فرما کہ آق کھول لی جب آق کھول جبریل حضور سرکار نے تکیا استفہامی انداز نہ کہ جبریل انج اٹھایا ہی ستیاں پہ آیا خیر اللہ 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 حضور حضور سرکار جبریل امین ارکد نے کملی والے سونیا مابوبا رب آلم نے تجھ کو بلایا بہا صدق جام سونیا تری شان تو جدو جبریل نے تلوی نمو سادیتا ہو جو رکھا کھولیا جبریل ارکد نے سونیا رب بے آلم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلو ممو ساکو بے خود کیا لا مکہ پہ پہ بھی تُو تگمگا آیا نہیں رب آلم نے تجھ کو بلایا وہاں رب آلم نے تجھ کو بلایا آیا بلایا حضور اٹھے حضور اٹھے بیدار ہوئے جبریل نے زمزم دا پانی بھریا حضور سرکار جبریل وضو قرار گل سمجھے درہ حضور سرکار نے وضو تطریق پہلے ہاتھ دوتے چہرہ مبارک ہوتا سارے وضو دے جدو ازا آپ نے ارکان پورے فرمائے آخرت پیر توجہ ہے حضور جاگ دے پہو پانی سی زمزم دا پانی کینا زمزم پانی زمزم دا سی اور زمزم دا پانی اس رات ایک اور شرف نال مشرف ہویا پہلے انہیں پیر چمی سا نظرت اسماعیل دے اے جنہ پانی اے آج پیر چمی نے راب حبیب دے دو ہو گئے سے جبریل مر جبریل اے اے پانی اگری بڑا برکت آڑا سی جیڑا حضور نے تلویان دے نال لگ گیا ہے اس پانی نو کی کرام چاہیہ چاہیے اے پانی کوشش کر دیر بنا لیے جناس اڑیے بران کسی درخت پا چڑیے چلو دیئے حالم دین دے پیرا نو کی تہت اکر چڑھو چلو ادب پانی زمزم دے اسماعیل علیہ السلام دے پیر چوم کی آیا ہے تے نبی دیا کا دمانہ لگ کیا توجہ حضرات اللہ سونے اس پانی تا کی استعمال کر لائیں اللہ برما دینے اللہ حضرت ترجمہ برما دینے بچا جو رہے کہ تلو کا دو بل بنا وہ جلوچی تا رنگو روز توجہ حضرات 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 توجہ حضرات بات نہیں سمجھا رہی پانی اندر ہے اللہ سونے انہیں کی کرنے میرے آلہ حضرت یہ الفاظ نہیں اللہ اکبر اللہ فرمائے جبری کوچھ تارے آنگ چہرے پلا تارے آنگ نور مد جائے گا کوچھ جنت یا دیوارا پلا میری جنت سونی ہو جائے گی اے غی اے گل کی سمجھے گی جنت نا اوسن کی مدی ہے میری آلہ حضرت فرمان بچا جو For کہ تلبوں کا دھوپن چاند اگر تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا کہتا بچا جو رہے کہ تلبوں کا دھوپر پناہ وہ چلتی کا رنگ رہے جنہوں نے دلہ کی پائے اترے وہ پھول کلزار نور کے تھے اللہ فرمایا سونے ہاں جبریل ہاں جنہتے چھے اس جنہتے چھے پانی لا جنہتے پوٹے سونے ہو جانتے جنہتا حسن وات جائے گا میرے نبی پاک سرکارنو جبریل نے اگلا امامہ اتروا کے تے او امامہ پیش کیتا بس میں تقریر چھڑنا لگا ہوں باقی اگلے یومیں تو کر لانگے مجبوری کے لئے پیارنا جتنا سنو سکو اور نہ بڑھا اے او امامہ حضور نے پا لیا تے جنتی غلہ زیبتان فرما لیا تے بندے ایسے تے سمائے آئے باج سونے ہاں پردے لانے میں کھائے آئے ہائے کیونکہ اگلے حضور نے تے بشریت تے پردے آئے غیرہ تے علا یہ گوارہ ہی نہیں کی تاکہ مصطفیٰ کریم سرکار آپ تے حسن کو کوئی بیکھے کوج پردے لتھے نے مکیج اے یاد رکھ لو کوج پردے لتھے نے جا کے صدرہ تے تبجھو ہے جس لئے حضور اگاں گئے نے کچھ جسم دی میراج ہے کچھ روح دی میراج ہے کچھ حقیقت محمدیہ دی میراج ہے اے الگ الگ مدارج اور مراحل حضور سرکار جدو تیار ہوئے جبریل تو سوالکھ نبی بیکھے زیارت کی تیا آج میرے نبی سرکار نے امامہ شریف بھایا ہے تے سونا تیار ہوئی ہوئے ہے تے پردے ویلائے میں بھائیہ ایک تبسم ہندہ ہے ایک دہا قندہ ہے ایک کہکہ ہندہ ہے اے تراوے حسن دے درجے میں تے حضور کہکہ قدیہ لگایا ہو دے چوادہ ہونی ہے تے مسکراندے ہے کہ جدو حضور مسکرا دے سامنے آلے دو سنایا ہے علیہ دا ظاہور ہندہ سی ان اولا دا ظاہور ہندہ سی جدو حضور مسکرا دے ان امیud تھوڑا دیا خلاصی خلاص ہمائی دیا حضور دے سامنے آلے سنایا ہے علیہ دے نے خلاصی جدو حضور مسکرا دے اے اے نا تو اچھاہ ظاہر ہندے ہے تو صحابہ ایک آلے کہیں ناینی یا خورج نورم من بینی سنایا ہوں وہ دے بچ خورج نور پردے آئے نا پھر جدو حضور مسکران دیا حضور تھوڑے جو پردے ہٹتے آئے تے نور دا ظہور ہوندہ اس رات تے بشر ہائی ستے پہ جن نواز تے پردے ہائے وہ ہائی ستے پہ کیونکہ مراج ہوئی رات لے بھی تسی ستے رو اے گل راتی ہے مکہ اڑے لوگ ستے پہ دنیا سو رہیے تے زمین چو اللہ کائنات دی جان کڑ لیے یہ اتھے روک گئی کہ عبیب نے بلا کہ اٹھارہ سال مراج ہوئی ہے دنیا روکی رہی ہے اٹھارہ سال لنگ ہے اے دے ہوتے میں انشاءاللہ قرآنی دلائل جمعیت دے آنگا کہ اٹھارہ سال کی میں لنگ ہے قرآن دے ہوتے موت سارے آیات بینات پیش فرمائی ہے حضور سرکار تیار ہوئے اللہ اکبر کبیرہ جبریل تو دنیا ویکھئے اللہ اکبر کوئی ہو جہا سوڑا بھی ویکھئے مون میں کی میں سمجھا ماجد حضور دیار ہوئے میرے آلہ حضرت عدیم البرکت بولے یا بھرمان تیرے تو بس اے دنائی سے ہیں پری حضور دنیا ویکھئے حضور دنیا ویکھئے جدو بندہ بھائی کیا گلابی ہونٹ نے حسن دی تاریف ہے نا جنہیں مختلف شورا کر دے ہیں وہ بڑے بڑے شوراں نے جنہیں اپنے اپنے یاراندہ حسن بیان کیتا ہے لیکن میں صدقے جا ہوا حضور دیار دمتے انہیں کیا سونے آنے تو سمجھ ہی نہیں ہوں دی آنکھا کی میرے آلہ حضور دنیا تیرے تو بس پہ اے دنائی سے ہیں پری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرولی کہوں کے بالک بولا کہوں تجھے پاگے خلیل تاگلے زیفہ کہوں تجھے ساہ ہی پتنا جے والمیراج والپرا کی والعلم دا فی البلائی والوبائی والتہت والمرد والعلم اور ہم حیران ہم میرے شاہ میں کیا کیا تو ہوں تجھے اس صورت لو میں جانا جانا تھا جانا کہ جانے جانا تھا سچ تھا تھا تربدی میں شانا تھا جس شان تو شان سب بڑیا ہے را ہو میرے شاہ میں کیا کیا تو ہوں تجھے اے را سمجھے نڑے بندے باستے گھلے ہے را ہوں میرے شاہ میں کیا کیا تو ہوں تجھے مطلب کی یہ کوئی بھی سلی میں ڈھو لڑتی چپ مطلب کا میرے علی اتھے جا نہیں وہ لڑتی ہے را ہو میرے شاہ میں کیا کیا تو ہوں تجھے حبیر وَلْ کِتَابِ الْمُبِینِ یا زیر وَالْ قُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ وَمَا اَرْسَلْنَا ہا اَرْسَلْنَا اَرْسَلْا قُرْمَرْنَا عَلَمِنَ اَرْسَلَهُ ہے نا ہوں میرے شاعر میں کیا کیا اور کیا کمال دا جمعہ بولے عالی حضرت بولے اور بڑا عالی بولے فرما میں نے لیکل رضا میں ختم سخر اس پہ کر دیا خالقی کا بندہ خلق کا مولا تو ہوں تجھے خالقی اللہ بندہ خلق کا مولا سوڑے آ رابتے دو جا ہو نہیں سکتا پر مخلوق جراب نے تینوں پہ مثل بڑا چھڑیا ہے رابتے ہوئی وہ دی دا مثل ماہ آلے وہ دی دا مثل ہو نہیں سکتی لہی ساکہ مثل ہی شای وہ دی دے کوئی شای مثال نہیں پر زونیا مخلوق جراب تین میں بے مثل تھے بے مثال بڑھا چھڑیا ہے تے جبرائیل رکاب تھامی حضور دلہ بڑھے صدقے جاوہ تے جدو حضور سوار ہون لگے بس بھائیہ تقریریں تھے ان میں موقع دے باقی اگلی وریف جو میں تکڑا تے میرے نبیر پاک سرکار آپ رک گئے اور اکھنچو اترو آنے میں ایک مثال پیش کرتا رہنا ہونا کہ جدو پنڈاں میں چڑھ لڑا کھارے چڑھ رہے تے وہ اگلی ان رواج نہیں رہا اگلی رواج سی لڑا کھارے تے پیر رکھ کے کھلو جاندہ تے پیار آڑیان دے چڑھ جا پترا کی لے نہیں اوہ پھر ہمیں ایسی جو چاہت یہ دے دے ہو تے یا نان کے یا داد کے اوہ پھر اسنو کھارا چڑھائی دے دے کوئی مجھ دے ہوئے آگوڑی دے ہوئے آگوڑی دے ہوئے آگو کسی نے چاہت ہوئے آگو کھارا چڑھائی دے دے ہوئے آگو حضور براغ تے سوار ہون لگے تے دو لاب بنے آئے لیکن پیر لکاب تے رکھن لگیا جدو رکے نا تے اللہ فرمایا سونیا رکنا جے امت تا غمی تے پیاریا چڑھ کے براغ دے آجا جنو آکھیں گا جنت تا کر دیا گا آیا 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 ہزیدہ نے من جڑا نبی تے نو اس عالم اچھا بھی نا بھولیا اس نبی نو یاد رکھیا گا اپنے چہرے دور دی سنت نر سجاؤ اپنیا پہشانیاں سج دے دے داگ نر سجاؤ حلال دی روٹی کھاؤ اللہ عشق رسول اتا فرمائے انشاءاللہ اس وقت میں پھر جمعہ تل مبارک تے بیان کرنگا پندرہ شابان انشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق نال بعض دفعہ میں عمرے تے چلا جاندہ سا اس سال پہ وجود شاید میری آدری نہ ہو سکے تو جمعہ تے پندرہ شابان نو انشاءاللہ شبہ وجدان ہوئے گی سارے یار تے سنگت وارے تے شریف عزیزہ ندی بکار میرے بیعہ محمد بنقصہ برمیت اللہ علیہ السرکار کیا کمال دی کل کر دنیا برمہ دنے کل نبی مہتاجے او نادے تے او سرداج تماما آل سمیت محمد بیکشا تے اوڑ درد سلام اللہ اپنے حبیب دست کا سب سنگیہ دی حاضری قبول فرمائے اللہ آپ سب لو خیر و برکت عطا فرمائے دعا فرمائے والحمدللہ رب العالم والاقبت علمت السلام الہی جتنے بھائیت شریف اللہ انہیں سب دی حاضری قبول فرمائے جڑے بچے دور درازتو چل کے محفلے باگ شریف اللہ انہیں سب دی شرکت قبول فرمائے